نیشنل نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا سلام میں سلیم جان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آج سپریم کورٹ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ الیکشنز نو اپریل کو ہونے قرار پائے ہیں تو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نو اپریل کو پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مسیحت کا سب سے بڑا دن منایا جاتا ہے اسٹر تو آج ہمارے سٹوڈیو میں اسلام پرویس سہوترا صاحب ہے مسیحہ ملت پارٹی کے چیرمن ہے اور ان کے ساتھ جناب شکیل صدیق صاحب ہے جی ناظرین اسی سلسلہ میں آج ہم نے اپنے مہمانوں کو شکیل صدیق صاحب کو اسلام پرویس سہوترا صاحب کو اسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے اپنے سٹوڈیو میں ان کو دعوت دی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جی شکیل صدیق صاحب آپ کو پاکستان میں ویلکم کہتے ہیں آپ کا یہاں ہمارے چینل میں آنا بہت ہی خوش آئند بات ہے ہمارے لیے بڑا فخر کی بات ہے تو جیسا کہ اب صورتحال جو جاری ہے الیکشن کی جیسے سپریم کورٹ نے بھی پرمیشن دے دی ہے کہ آپ الیکشن کروا سکتے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے پاکستان میں جو الیکشن ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی بڑی خوش آئند بات ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اناؤنس کیا ہے کہ الیکشن جو ان سے ہیں نائنٹی ڈیز میں ہونے چاہیے جو کہ ایک قانون ہے اس کے مطابق تو ہم شکر بزار رہے ہیں کیونکہ اس سے ملک کے بہت سارے مسائل جو ان سے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں جو کرایسیس چاہ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امران خان اور دوسری پارٹیز جو ہے شور کر رہی ہیں کہ الیکشن ہو تو ملک میں جو ان سے انسرٹنسی پیدا ہوئی ہے تو یہ جو مطلقہ دارے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اس کو چاہیے کہ وہ جلدہ جلد اس کا ڈیٹ کو اناؤنس کریں اور میری ریکویسٹ ہے کہ جو صدر صاحب نے ڈیٹ دی تھی اس پہ وہ ازار تھڑا سا غور کریں کیونکہ مسیحوں کے لیے یہ ڈیٹ ان کو سور سمجھ کے دینے چاہیے تھی کیونکہ نو تاریخ کو ہمارا اسٹر کا تہوار ہے تو اسٹر کے تہوار والے دن میں نہیں سمجھتا کہ وہ الیکشن ناؤنس کرنے چاہیے نہ صرف یہ کہ ہماری مسلم برادر ہیں ان کا بھی آپ دیکھیں کہ رمضان چال رہا ہے جی بلکل اس رمضان میں وہ بھی اپنی پریکٹیس نہیں صحیح طریقے سے کھانے سکیں گے ان کو بھی پریشانی آ سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ان کو ناؤنس کرنے چاہیے الیکشن کمیشن کو سون ایس پوسیبل جو نو اپریل ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ پاکستان میں رمضان المبارک اور نو اپریل کو اسٹر والے دن کی ہوئی ہے جی ناظرین اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام پرویز سہوترا صاحب یہ چیرمین ہے مسیح ملت پارٹی کے تو اسلام صاحب یہ جو الیکشن کی جو ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مسیح یسو کے قادر اور جلالی نہ ہمیں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو پاکستان مسیح ملت پارٹی بڑے دنوں سے چیخ و پکار کر رہی ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان جو باشعور با علم بڑے دانشور سکسیت ہے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے نو اپریل کو جو ہے الیکشن جو ہے ہونے کے لیے اناؤنس کر دیا ہے نو اپریل کو دنیا بار کے مسیح جو ہے وہ اسٹر کا تہوار مناتے ہیں اور یہ اتنا اہم ہے کہ مسیح یسو جو دنیا کا نجات دینتا ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہوا یہ کرسمس سے بھی ہمارے لیے بڑا تہوار ہے اور اس طرح سے ایک طرف الیکشن ہو دوسری طرف مسیح جو ہے وہ اسٹر کا تہوار منا رہے ہوں یہ بڑی مشکلات ہوں گی اس لیے صدر پاکستان کے ادان شدہ جو تاریخ ہے اب الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس میں ترمیم کرے اور اسے آگے پیچھے کیا جائے اور میں اس کے ساتھ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے بڑے مقدس ایام جو ہیں روزوں کے ہیں وہاں پر لوگ عبادات کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں پورا دن لوگ جو ہے خدا کی حضوری میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان دنوں میں اگر الیکشن ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ الیکشن کی طرف بھی بہتر طریقہ سے توجہ نہیں دے سکتے نہ وہ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں ان کو بہتر طریقہ سے انجائے کر سکیں گے اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ملک میں دو صوبوں میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے طریقہ جو ہے نو اپریل کی بجائے کسی اور طریقہ جو ہے انوسمٹ کی جائے بلکہ رمضان المبارک جیسا کہ جب عصر کے مطلق انوسمٹ ہوئی ہے عصر کے دے کے تو مولانا طاہرہ شریفی صاحب نے بڑا دل کر کے جو ہے مسیحوں کی آواز بننے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ مسیحوں کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں ہم دل سے ان کے شکر کے ظاہر ہیں کہ انہوں نے نو اپریل کو کوڈ کیا ہے اپنے تقریر میں کہ جس طرح رمضان المبارک کا تقدس ہمارے لیے ہے مقدس مہینے میں ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ نو اپریل کا بھی خیال رکھا جائے چونکہ نو اپریل جو ہے وہ مسیحوں کا تہوار ہے ہم دل سے مولانا صاحب کے پاکستان مسیح عملت پائٹی اور ساری مسیح قوم ہم شکر گزار ہیں اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کو جو چھوٹی کمزور لوگوں کو ساتھ لے کر آگے آگے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے ہاتھ درمی کا مظہرہ کیا تو پاکستان مسیح عملت پائٹی مدان میں ہے ہم بالکل جو ہے ہر سطح پر ہر فورم پر اس کی مظامت کریں گے اور جب تک یہ طریق جو ہے وہ کوئی اور ڈیسائیڈ نہ ہوئی تبدیل نہ کی گئی پاکستان مسیح عملت پائٹی ہر فورم میں جو ہے مسیحوں کی آواز بنے گی اور ہم اس کی مظامت کرتے رہے گی جی ناظرین آپ نے اسلام پرویس سہترا صاحب اور شکیل صدیق صاحب کی بات سنی ہے جو الیکشن کی جو ڈیٹ ہے دو پاکستان کے دو صوبوں میں وہ نامناسب ڈیٹ ہے لہٰذا گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے کہ اس ڈیٹ پر غور کرے اور اس کے جو الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کو کسی اور دن ملتوی کرے تاکہ پاکستان میں مسیح اپنا ایسٹر مناسکے اور ہمارے مسلمان جو بہن بھائی ہیں وہ اپنے روزے رکھ سکے اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اور میرے کیمروین کو اجازت دیجئے گا بہت شکریہ